اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں I hope سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ چاہاں رہیں خوش رہیں بعد رہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ دیکھیں جی مورننگ کا آگاز ہو گیا جی اور تھوڑی جی لیٹی ہوئی ہے بکوز میں نے اپنے پہلے گھر کے کام کی ہے واغ کی سارا کچھ کی تھا بات جو دل کی تھا جی آلو والا پراتھا کھا ہوا بیٹی بھی ریکویسٹ کر کے گئی تھی کہ آلو والا پراتھا بنا کے رکھنا جب میں سکول سے آؤں گی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے میں ہی کھا لنے ہی بات جو تینو بنا کے دوانگی جی تو آئیں گی تین بجے تو یہ نورملی وہی آلو کو بوئل کر کے ساتھ میں نمک مرچہ سارا کچھ پا کے تنیا پا کے ہریان مرچہ سب کچھ پا کے آلو والا پراتھا بنا کے انجوئے کر کے بعد میں میرے ہزبن کا فون آگیا جی آج مجھے چکن شیپ پائی یہ چکن پاپ پیسٹری جو ایسے بناتے ہیں وہ ٹرے میں اور بنا کے دیو میں میرے ہزبن نے اپنے فرنڈز کے ساتھ جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ لنچ کرنا تھا پاپ پیسٹری پوری ٹرے بنا آگے میں دینی سی تو میرے پاس چکن بھی نہیں تھا کیوبز میں میں تمہیں کہا چلو کیمہ پہ اور نہیں اویلیبل ہے تو اوریں نالی کام کر لنی پھر دیکھا یہ مٹر بھی نہیں ہے مٹر تھے چار پانچ دانے نظر آن دے جینا تانو اے صرف این نہیں مٹر سی میں نے کہا چلو گھر میں جو چیزیں بیلیبل ہے نا بس اس سے جلدی جلدی بنا لیتی اگر میں لینے گئی تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور مجھے ایک گھنٹے میں ہافہ ناور میں بنا کے ان کو دینا تھا تو میرے پاس شملہ مرچ بھی نہیں تھی اے دیکھو میں ریڈ بیل پیپر نو ہی کٹ کے تبھی چپا دیتا اور اچھا نائف کا جو سیٹ لے کے ہی ہوں نا وہ صرف سجان واسطے رکھے آجے میرے عزبن مجھے بولتے ہیں کہ تم وہ کیوں لے کے یہ جب تم نے یوزی نہیں کرنا مجھے نا اس سے بڑی پریکٹس ہے جلدی جلدی ساڑی ہیں امیہ نا جلدی جلدی چلے دے کول بیک ہے تھے ہانڈی پکانی نالن ساریاں چیزیں کٹ کٹ کے پائی جاؤ نہیں ہے نا بس مینو بھی وہی عادت سے میں جلدی جلدی سے سارا یہ کر لیتی ہوں مجھے اس سے زیادہ ایزی لگتا ہے اور چاپنگ وارتے کام کر دے کر دے نا کتا ہے انٹا دے پہلے ہو رہے تو کٹنگ ہی کر دے رو پھر جا کے چلے دے ہانڈی رکھو میں اس سے جلدی جلدی کر لیتی ہوں تو ان کو بھی یوز کروں گی جب ٹائم آئے گا جب میں ایک فروٹس وارا کٹ کرنا ہوتا نا تو پھر میں اسی سے کٹ کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کا مکسر سارا ریڈی ہو گیا اور اچھا اس کی فول ریسیپی میرے اس چینل پہ ہے میں لنک لگا دوں گی میں نے ریسنٹلی رمضان میں اس کو دو تین دفعہ تو بنائی لیا ہوگا میرے گھر میں اس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور میرے ہزبن کو تو یہ بہت ہی پسند ہے نا چائے کے ساتھ کھانا لیکن میں کاٹی بنانی ہوں نہیں اور آج ہزبن نے کہا ہوگا کہ آج ہم لنچ یہی کرتے ہیں چائے کے ساتھ اور ان دو دفعہ لے کے بھی گئے میں اپنی جو پہ تو کہتے پھر جلدی جلدی سے مجھے بنا دو اور یہ بھن بھی بڑی جلدی جاتی ہے میں مان آنا بس چھتی دنال تارکال ہے پوف پیسٹریز ہونی چاہیے دی یہ ریڈی میٹ پوف پیسٹری ہے مجھے ایک اور بھی سسٹر کو پوچھ رہی تھی سسٹر یہ ریڈی میٹ ہے جی یہ ریڈی میٹ یہاں سے ایزی لی ایزڈا ٹیسکو سے مل جاتی ہیں دیکھو بس میں اہی پھول بوٹے اتے بنانے آن دے جی اور کوش بھی نہیں بنانا آن دا پھر میں نے یہ دیکھے اوپر لگا دیا ہے سپریڈ ایگ اور آج میں نے سوچا کہ سائیڈاں تھی نا جب یہ ہو جاتا ہے نا بیک تو یہ سائیڈ اس پہ ییلو ایگ لگا ہوتا ہے نا تو پھر بڑا عجیب سے اس کے کلر ہوتے میں کہا کہ تھی آج یہ ٹری جانی نا کہ کوئی سونی جی صاف ہونی چاہیے دی کار دی خیر ہے لیکن باہر جانا ہوتا ہونا آپ کو ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے یہی عورت کا سارا سلیکہ مانا جاتا ہے تو آج دیکھو جی پری ہی ٹیڈا ون سی تو میں نے بیک کرنے کے لیے اس کو رکھ دیا ہے ٹونٹی منٹ میں یہ آرام سے بیک ہو گی تھی آج یہ کوئی کڈی سونی ریڈی ہو جی پاپ پیسٹری بہت یہ اچھی ہوتی ہے آپ کے پاس اگر چھوٹے چھوٹے بول ہونا اس میں تو یہ بہت اچھا بنتا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی کبھی بناوں گی تو یہ میں نے کارکور کہتے بیٹی انہوں سکولوں لے آگے تھے میری فرینڈ نے میں انہوں کہہ دیتا جی آج میں موسم بڑا اچھا ہے تھے چلا آج سینہ چلا جلانے ہیں دوبارہ تھے دوبارہ کوکنگ کر دیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور مجھے بڑا ہی شوق ہے اور وہ اتنی اچھی ہیں انہوں نے کہا رابہ میں آج جو پھر ویڈیو بنانی ہے تو آج ہو میں باربی کیوب بھی کرنے لگی ہیں ایسی باربی کیوب پارٹی کرنی ہے جتے چلا جلدی نہ لائیا تھے باربی کیوب کرتے ہیں ساتھ میں انجوئے کرتے ہیں اور دینر تم آج ادھر ہی کر لینا میں کہا چلو ٹھیک ہے اور بہت زیادہ فرینڈز ہو سسٹر ہو تو ایسی ہو میں کہتی اتنا پیار ہے میرا ان کے ساتھ کہ میں کبھی بھی ایک کچھ مانگنے کے لیے نہ شرمانی کوئی نہیں جو میں اور آج وہ بنا رہی تھی چکن اور گوبی کیا اس کا ٹیسٹ تھا میں کہتی ہوں اور باربی کیوب انہوں نے یہ دیکھے پہلے سارا آگ چلائی اور ہلکا ہلکا موسم تھنڈا تھا بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا اچھا ایک سسٹر مجھے کہہ رہی تھی اس آگ کو دیکھ کے تو ہمیں گرمی لگنا شروع ہو گیا پاکستان میں گرمی ہے نا تو یہاں پہ تھنڈا تھنڈا موسم ہوتا ہے جب ہم آگ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں تو یہ انہوں نے چکن کو پہلے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا آور میں تھوڑا سا اس کو انہوں نے کیا تھا سٹیم اور اچھا اس میں وہی بیسک کہنی تھی میری فرینڈ کے میں نے مسالے لگائے ہیں تکا مسالہ پاؤڈر پیپری کا پاؤڈر نمک چلی فلیکس اور لیمن ساتھ میں یوگر لگا کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے رکھ دیا تھا پھر پاس میں کہہ لی تھی میں نے اس کو سٹیم کر لیا تھا اس میں اون میں رکھے اور یہ دیکھیں سارا کوئلیاں نہیں کمال باربی کیوب کا کمال ہی کوئلے ان کے اوپر صرف یہ باربی کیوب کا یہ دیکھیں کوئلیاں تھا تو ہاں جاڑا نا بس باربی کیوب ریڈی بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اور اندر فراہی چیزیں بنا رہی تھی ان کی بیٹی ساتھ میں ویڈز بنا رہی تھی ساتھ میں سمو سے یہ وہ چیزیں ساری بہت انجوائی کیا تھا ہم نے اس ڈینر کو بار بی کیوب کو اور شام ہونا شروع ہو چکی ہوئی تھی اور ان کی لائٹ آئے بند ہو رہی تھی اور وہ بتا رہی تھے اپنی بیٹی کو کہ تھوڑی سی لائٹ کے پاس کھڑے ہو کیونکہ آنٹی ویڈیو بنا رہی ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے بڑا پیارا اللہ تالہ ہمیں ایسے ہی رکھے اور اچھا مجھے ایک سسٹر نہیں کافی سسٹر نے ایک کوسچن کیا تھا میں ابھی اس کا آنسر آپ لوگوں کو دیتی اور اچھا یوکے میں یہاں پہ ڈیفرن ڈیفرن ڈیز پہ نا لگتے ہیں سنڈے بزار ہو گیا منگل بزار ہو گیا اس طرح سے نا پاکستانی مارکٹس لگتی ہیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو لے کے آ رہی ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور میری سسٹر نے یہ وہاں سے لیا تھا تندور ہنڈرڈ پانڈ کا بریڈ فور میں کینل مل سے کینل مل ہمارے یہاں پہ سنڈے والے دن لگتی ہے تو وہاں سے لے کے آئیں تھی اور تندور انہوں نے وہاں سے لیا تھا اور جو ہے وہ بنایا تھا چولا وہ انہوں نے گھر میں خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنے ہزبن کے ساتھ مل کے بہت شوق ہے انہیں یہ بنانے کا اور اچھا ایک اور بھی کومیٹ نہیں بلکہ کافی کومیٹ آئے سی ہونا تھا بھی جواب میں تانو چلو نا آلی دیتا نہیں ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ تو اسی نان تے اس دن سانو لانے دکھائے نہیں سب کو بتا دوں نان تے سارے خراب ہو گئے سی تھے تانو پھر میں کی دکھان دی نان سارے جیسے تندور میں گر لگ رہے تھے وہ نیچے گرتے جا رہے تھے کیونکہ ان کو اویل لگا ہوا تھا تو اسی لیے پھر ہم لوگوں نے اس دن بڑی مشکل سے مینج کیا تھا سسٹر کہہ رہی ہے میں انشاءاللہ بہت جلد نان کی ریسپی اور ساتھ میں نان لگانا روٹیاں لگانا سارا کچھ تانو دستان گی ایک ایک کر کے اور مسی روٹیاں بھی ہم لوگ لگائیں گے اور گاؤں والا محول پورا تانو ملے گا انگلینڈ دے وچھ اور جہاں پہ میں رہتی ہوں وہ ہے چھوٹا سا ٹاؤنہ ایک گاؤں سا ہے جہاں میں رہتی ہوں تو چلے جی یہ سب کے کوسچن کے سب کے آنسر تھے اور بڑا ہی کچھ زبردست بار بی کیوب ریڈی ہو گیا دیکھو لائٹ کڑی کڑی بان دوری نا وہ بڑی مشکل سے میری فرینڈ کی بیٹی منیج کر رہی تھی کہ آنٹی کے پوری ویڈیو ریڈی ہو جائے کیونکہ رات ہو گی تھی کافی تو ہم لوگوں نے پھر یہ بار بی کیوب انجوئے کرنا تھا اور بڑی باتیں کی ہم لوگوں نے مل کے ساتھ میں ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے اور جیسے یہاں پہ یہ فرینڈز اور سسٹر مل جاتی ہیں پھر اپنوں کی یاد آنا بھی کم ہو جاتی ہے میں کہتی ہوں میرے ہر مشکل برے وقت میں اور اچھے وقت میں یہ میری فرینڈ میرے ساتھ رہتی ہے ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ لاکھوں میں کہتی ہوں دنیا میں ایسی فرینڈز ضرور لوگوں کو دے اور اچھا جی بار بی کیوب ہے دیکھو جی ریڈی ہو گئے جی سارا چولا تقریبا نہیں بار بی کیوب تھا یہ بند ہونا شروع ہو گئی سی کیونکہ وہ تو بارش پہ ہی جاری تھی پٹینی ویہ وہ انہوں نے منیج کر لیا تھا اور میری بیٹی تھی جیرا خوش ہوں دی ہے سانٹی دیکھا رہا کے بار بی کیوب کر کے دیکھنا تو بہت زیادہ انجوئی کرتی ہے الحمدللہ سے اور یہی تھی میری آج کی فلڈے کی روٹین آئی ہو پاپ لوگوں کو بہت اچھی لگے اور اگر اچھی لگے تھا ایک لائک کر کے جانا تو سبکرائب تھے میرے چینلوں ضرور کرنا اور بیل آئیکنوں ضرور اون کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا